ہیں معصوم بچوں اور شہریوں پر تشدد دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے چھے دہائیوں سے الزامات کی روش نے کوئی فائدہ نہیں دیا دہشتگردی کا ہر واقعہ قابل مزمت ہے ایسا کہتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ چہدری نصار کشمیر میں بھارتی مزالن پر وزیر داخلہ چہدری نصار کا بھارتی ہم منصب کو دو ٹوک جواب ان کی جانب سے کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں معصوم بچوں اور شہریوں پر تشدد دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے آزادی کی تحریک اور دہشتگردی میں فرق ہے یہ کہا گیا وزیر داخلہ چہدری نصار کی جانب سے بھارتی ہم منصب کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنقید برائے تنقید کے بجائے اب بامقصد مذاکرات کیے جائیں وزیر داخلہ چہدری نصار سار کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جب انہوں نے یہ دو ٹوک موقف اپنایا نصار کی جانب سے بھارت کو قرارہ جواب دیا گیا ہے بھارتی وزیر داخلہ کے سامنے وزیر داخلہ چہدری نصار نے دو ٹوک موقف اپنایا اور بتایا کہ آزادی کی جہد جہد اور دہشتگردی میں فرق ہے وزیر داخلہ معصوم بچوں اور شہریوں پر تشدد دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھوئے دہائیوں سے الزمات کی روش سے کچھ فائدہ نہیں ہوا وزیر داخلہ دہشتگردی کا ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر واقعہ قابل مضمت ہے وزیر داخلہ چہدری نصار کی جانب سے بھارتی مظالم پر ان کو دو ٹوک جواب دیا گیا اور چہدری نصار نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں معصوم بچوں اور شہریوں پر تشدد دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے اور اس روش کو اب ختم کرنا ہوگا وزیر داخلہ نے آج سارک وزیر داخلہ کونفرنس سے خطاب کیا اور بھارت کو جواب دیا بھارتی وزیر داخلہ کی موجود کی میں اپنا واضح موقف اختیار کیا لکھی ہوئی تقرید کو چھوڑا اور پھر کہا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر وزیر داخلہ کا جس طرح سے انہوں نے موقف اختیار کیا دو ٹوک اور کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں معصوم بچوں اور شہریوں پر تشدد دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے آزادی کی تحریک اور دہشتگردی میں فرق ہے وقت آ گیا ہے کہ تنقید بھرائے تنقید کی بجائے با مقصد مذاکرات کیے جائیں پاکستانی وزیر داخلہ چوہدر انسان نے بھارتی وزیر داخلہ راجنار سنگھ کو کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں موسیقی between terrorism and freedom movements particularly those which have been sanctified by the resolutions of the UN Security Council we have seen brutal force being used against unarmed civilians it is important to respect the fundamental human rights of the people and not suppress freedom struggle in the name of fight against terrorism as for terrorism it is a global problem our region too has been afflicted by this menace i need not mention that Pakistan itself has been one of the biggest sufferers of terrorism i very firmly and strongly believe that instead of engaging in blame game and taking swipes at each other we should take time out to reflect and then sit down together وزیر داخلہ چوہدری انسان نے بھارت کو قرارہ جواب دیا بھارتی وزیر داخلہ کے سامنے وزیر داخلہ نے دو ٹوک موقف اپنایا اور بتایا کہ آزادی کی جد و جہد اور دہشتگردی میں فرق ہے وزیر داخلہ چوہدری انسان نے کہا کہ معصوم بچوں اور شہریوں پر تشدد دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے چھوہے دہائیوں سے الزمات کی رویش سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کشمیر میں بھارتی مظالم پر وزیر داخلہ کا بھارتی ہم منصب کو دو ٹوک جواب چوہدری انسان کہتے ہیں مقبودہ کشمیر میں معصوم بچوں اور شہریوں پر تشدد دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے آزادی کی تحریک اور دہشتگردی میں فرق ہے کہتے ہیں وقت آ گیا ہے تنقید برائے تنقید کی بجائے با مقصد مذاکرات کیے جائیں وزیر داخلہ سارکس وزیر داخلہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے مزید جانیں گے سردار حمید سے سردار حمید بتائیے گا کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ آجی وزیر داخلہ جوزن سارلی خان نے آج سارک وزیر داخلہ کا خطاب کیا اور انتائی جا رہی ہے نا خطاب تھا وزیر داخلہ کا اور بالخصوص آج مقبودہ کشمیر میں جو اس وقت بھارتی بردوریت کا چلترہ جاری ہے اس پر آج کھل کے وزیر داخلہ نے بات کی اور وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ آزادی کی جدوزید اور دہشتگردی میں فرق ہوتا ہے اور طاقت کا استعمال جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے سلسل طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ انتائی نامناسب اور انسانی حقوق کی سنگیر خلافر بھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے کو باوی بات کی اس میں ذریعہ حل کیا جانے سے یہ لیکن دہشتگردی اور آزادی کی تحریک میں فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو ملوزر خاطر رکھا جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشتگردی جو ہے اس وقت پاکستان سب سے بڑا متاثرہ ملک ہے دہشتگردی سے انہوں نے واقعات کا ذکر بھی کرتے ہوئے کہا کہ جو اس سے پہلے واقعات ہوئے بھارت میں دھانپور کا واقعہ ہوا یا دوسرے واقعات ہوئے ان میں بھی تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں اور الزام پراشی کی جو سیاست ہے اب اس کا خاتمہ میں جئیے اور بابرکس بات کی جانے کہ یہ بھارتی وزارت داخلہ کو خاص کرو انہوں نے اس حوالے سے جواب دیئے اور یہ کہا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں آزادی کی تحریک کو دبانے کی کوششیں جو ہے وہ انتائی نام ناصب ہیں اور اس پر رویہ ختم ہونا چاہیے با مقصد باز مذاقعات اور بارتی کے ذریعے مسائل کا اب دوننا ہوگا اور یہ وقت اب آ چکا ہے کہ ہم سنجیدہ طریقے سے مل بیس کر معاملات کو تحق کریں سردار حمید یہ بھی بتائیے گا بھارتی وزارت داخلہ کا وفت جو اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے کیا اس سیشن میں موجود ہیں اس وقت کل بھارتی وزارت داخلہ جو ہیں راج نارت سنگ جو ہے وہ اس کانفرنس میں موجود ہیں اور ان کے ہمراہ ان کے ڈیجیز اور سیکریٹری داخلہ بھی موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں وزارت داخلہ نے یہ اختاب کیا اور وزارت داخلہ نے اس پر فوکس کیا کشمیر پہ اور جو اس وقت طاقت کا استعمال بارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کو فوکس کیا اور یہ کہا کہ اس رویہ کو ختم ہونا چاہیے اور طاقت کا استعمال سے جاہا ہے کسی بھی چیز کو تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا اور آزادی کی تحریک کو دہشت گردی میں فرق جا رہا ہے مجھے داخلہ چوہدری نصار کا سار کانفرنس میں کہنا تھا کہ آزادی کی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا اور تحریک اور دہشت گردی میں فرق ہوتا ہے شکریہ سردار حمید آپ نے اپڈیٹ کیا